چلے جو ہوگے شہادت کا ادرباد کا یہ علاقہ ہے منتاز کالونی منتاز کالونی میں آج اتلاع آئی کہ ادرباد پولیس میں چھر سال قبل بھرپی ہونے والے محمد وارث خان کو کراچی میں شہید کر دیں حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا دل خدا کی رضا اسلام کہتی ہے ایلا ہے حق کی شہیدوں محسن الیکٹرونکس جو نام ہے اعتماد کا ہماری یہاں ہر کسن کے پنکے روم کولر واشنگ مشین ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہیں ادرباد کا یہ علاقہ ہے منتاز کالونی منتاز کالونی میں آج اتلاع آئی کہ ادرباد پولیس میں چھر سال قبل بھرتی ہونے والے محمد وارث خان کو کراچی میں شہید کر دیا گیا محمد وارث خان ایک اچھا نوجوان تھا علاقے میں اس کی بہت زبزست ریپیٹیشن تھی اور محمد وارث خان جو کہ شہید ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسکورہ جو آپریشن تھا اس میں وہ شریک نہیں تھا بلکہ وہ ڈیوٹی آف کر کے واپس آ رہا تھا اپنے ڈیوٹی آف کرنے کے بعد لیکن ادرباد کا یہ نوجوان جس کی تین ماہ قبل شادی ہوئی اور اپنے تین کہا جاتا ہے کہ اس کے دو چچا ہے ایک والد اور ان تین فیملیوں میں واحد ایک وارث تھا نام اس کا وارث تھا اور ایک ہی وارث تھا یہاں پر یہ جو نوجوان ہے جس کو شہید کیا گیا ادرباد کا منتاز کارنی کا رہائشی محمد اقبال یہاں پہ ہے اس علاقے میں محمد اقبال باکسر کے نام سے پیچانے جاتے ہیں اس کے بتیجے ہیں اور اس علاقے میں لوگ اس کو جانتے ہیں بچہ بچہ جانتے ہیں ان کے گھر کو ان کے فیملی کو یہ نوجوان اس کی شہادت پر بیسی آج کل ہم کرب سے گزر رہے ہیں پاکستانی پاکستان کے لوگ کیونکہ ہمارے شہیدوں کے جو علامات نشانات ان کے اوپر بڑی بے دردی سے حملے ہوئے ادرباد کو یہ جو وجوان کی شہادت کی خبر ملی ہے اس پہ ادرباد بالخصوص منتاز کارنی کے لوگ بہت زیادہ رنجیدہ ہے میں اس حوالے سے جہاں پہ موجود ہوں دیکھتے ہیں کہ آگے کون کونے ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات پہ لیتے ہیں اور ایشن نیوز کی جانب سے اس نوجوان کے شہادت پر تازیت کا اظہار بھی کرتے ہیں مہارے جو ہے بہت اچھا لڑکا تھا اور دوست بھی دا ہمارا اور کچھ تیم پہلے ہی اس کی شادی ہوئی ہے جس کے اندرہ ساری سیٹ اپ گیٹ اپ اس کے ساتھ ساتھ کام لکھتے ہیں اور مجھے تو یقین ہی نہیں آتا ہے اس کے سیس کے بار کلی میں نے اس کی شادی کے جو محسن میرا جو اس کا سالہ ہے اس کا فون آیا کہ اس اس طریقے سے اس کو گلی لگی اور وارث شہید ہی تو جب سننا تو بلکل بھی یقین نہیں تھا اور پس کیفیت میں آپ کو بدا نہیں سکتا کیا تھی اور رہی واد وارث کی تو بہت اچھا لڑکا تھا اس نے پھر اپنے گھر کو لے گے چلتا تھا ایک اقلہ وارث تھا آج سے کچھ ٹیم پہل ہم اس کے گھر آئے جیسے اس کے گھر کا نقشہ کچھ ہو اور اب آپ جا کے دیکھیں اس کے گھر کا نقشہ کچھ ہو پس میں الفاظ نہیں ہے کہ میں جو بول سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ کس طریقے کا لڑکا آپ نے شادی پوری کور کیا پوری شادی میں نے کور کی ہے پوری شادی کے اندر کھانا منیجمنٹ وغیرہ چیز ہم ساتھ ساتھی تھے وارث ایک سیدھا ساتھا لڑکا ایک شریف لڑکا ایک اچھا لڑکا یہ ہی نہیں کہتا ہے میرا پڑا ملہ کہتا ہے اور ایک ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور ایک بہن ہے اس کی اور حالی میں اس کی تین مہینے ہوئے ہیں شادی ہوئے ہیں اور ایک بی بی ہے ایک ماں ہے ایک بہن ہے اور اس کا کچھ نہیں اس کا نام وارث تھا سب کا وارث ہوئی تھا گھر کا آج ہوئی نہیں تھا ہم میں نہیں ہوں اور اس کو شہادت نصیب ہوئی ہے یہ بھی بڑی فقر کی بات ہے اور پولیس کا بڑا اس کے ساتھ تعبون رہا یہ بھی بڑی فقر کی بات ہے انسان اگر یہ پولیس نہیں ہوتی تو آج ہمارے شیری سکون سے نہیں رہتے ہیں یہ پولیس کا ایک قانون ہے کہ ایسے جوان اپنی جانوں کا نظرانہ دیتے ہیں تو یہ حرام جیسے عام جنتہ عام لوگ کوشحال ہیں وہ تینوں ایک بہن کا وارث تھا ایک ماں کا وارث تھا کیونکہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے بچے نہیں میرے تو بتیجہ لگتا ہے آپ کے اپنی اولاد ہے میری اولاد تو سمجھ لو یہ میرا بتیجہ میری اولاد تھی اور ایسے تو میری بیٹی ہیں میری اولاد ہے یہ میں اس کا چاچہ لگتا ہوں تو بس یہ کہ آپ کے خاندار میں یہ ایک ہی بچہ ہے میرا صرف میرا ونس چلانے والا میرا نام لینے والا میرے میرے باپ دادا کا نام رہتا میرے باپ کا نام رہتا اگر یہ زندہ رہتا جو خدا کو منظور ہم تینوں بھائیوں میں سے اولاد تو بیٹے تھے نہیں وہ ایک ہی ہوا الحمدللہ اس کو اللہ تعالی نے بڑا اچھا درزہ دیا بڑا اچھا رکبہ دیا اور اس سے مجھے فقر ہے مجھے بڑا تقبر ہے بڑا مان ہے کیونکہ یہ اپنی ڈوٹی کی کرتے ہوئے اور اللہ پاک نے اس کو شہدت دیئے یا اس کے لئے الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کے لئے کیا الفاظ آپ کے آگے بیان کروں ایک ہوتا ہے چھوٹا گلاب ایک ہوتا ہے بڑا گلاب اور آدمی ایک عجیب ایک اچھے گلاب کو دیکھتے توڑ لیا کرتا ہے تو اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بڑا ٹول لوں وہ تو حفظ کا شکاری ہے جو بڑا گلاب توڑتا ہے یہ بچہ ایک خود گلاب تھا تو اس کے لئے دیکھو کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ غاز سے یہاں بیٹھے ہیں یار یہ ایک محبت ہے اسی کر کے تو کہتا ہوں منتو کا جھگڑا جائے تو خدا نظر آئے یہ ایک آدمی کے لئے پیغام نہیں ہے یہ پوری سماج کے لئے پیغام میرا کہ جب ایسے لوگوں کے لئے تم لوگ اتنی محبت دکھاتے ہو تو ان کے نقشے قدم پہ بھی چلو اپنی قوم کا اپنے ملک کا دفاع کرو اپنے ملک اور قوم کے لئے خدمت کرو اچھے کام کرو یہ ضرور نہیں کہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا یار ایک چھولے بیچنے والا کا بھی کام ہے کہ اپنے دھیانداری سے ایمانداری سے چھولے بیچیں اقبال بھائی کی یہ بات موجودہ تناظر میں جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کا اور خاص طور پر ہم نے جب یہ دیکھا کہ نو مہی کے جو واقعات ہوئے ہیں اور اس میں جو شہدہ کی جو واقعات ہیں جس طرح سے نشانی ہیں ان کی جس طرح سے بے حرمت ہی کی گئی اگر اس جیسے محمد وارث جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا وارث تھا ایسے نوجوان جب شہید ہوتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کسی کے بیٹا کسی کا بھائی کسی کا بچہ کسی کا شہر اس کو جب شہید کیا جاتا ہے جب وہ وردی پہنتا ہے تو وہ لازمی طور پر یہ ذہن میں رکھ لیتا ہے کہ مجھے ایک دن شہید ہونا ہے تو آج میں دیکھ رہا ہوں اقبال کے حوصلے کو ان کے حوصلے کو مجھے خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے لیکن میں اقبال کے حوصلے کو شہباز دوں گا محمد اقبال کے کہ ان کا بتیجہ اور ایک ہی بتیجہ اور اس کی شہادت پر یہ کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے اسی طرح پاکستان کے ہر پاکستانی کو اپنے شہدہ پر فخر ہے محسن الیکٹرونکس جو نام ہے اعتماد کا ہماری یہاں ہر قسم کے پنکے روم کولر واشنگ مشین ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہیں تو انتظار کس بات کا ہے ابھی رابطہ کریں چیف ایسیکیوٹیو تاشفین نیون کانٹیکٹ نمبر 03223131811 ایڈریس خلیق شیروانی شاپنگ سینٹر چھوٹ کی گھٹی ہیدراباد